ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے آزماتا ہے اللہ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو پچپن سے ایک سو ستاون کے درمیان غور کیجئے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْمُوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللَّذِينَ اِذَا عَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأَلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ بے شک ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے در کے ذریعے بھوک کے ذریعے مالوں میں کمی کر کے جانوں میں کمی کر کے پھلوں میں کمی کر کے پانچ چیزوں کا ذکر ہے اور پھر آگے کہا صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جب بھی مسئیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کے طرف لوٹ کر جانے والے ہیں تو جب ایسا کہا تو نعمتیں کیا ملی ان لوگوں کے لیے ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں اور نوازشیں ہیں اور وہی لوگ ہدایت پر ہیں اس لیے زبان پر یہ کبھی بھی مطلعی ہے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی اللہ آزما رہا ہے اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی اس آزمائش میں ثابت قدم رکھیں اللہ نے کیا کہا لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ کہ تم لوگوں کو تمہارے مال میں اور تمہاری جانوں میں آزمائے جائے گا اور تم سنوگے مشرقوں کی طرف سے اور اہلِ کتاب کی طرف سے تکلیف دے چیزیں تکلیف والی باتیں سنوگے حل کے آئے اور اگر تم صبر کرو تقویٰ کی زندگی اختیار کرو تو یہ پکے کاموں میں سے ناظرین اکرام غور کریں تمام مسئیبتوں کا حل کیا ہے سبر لوگ کہتے ہیں مولی صاحب کب تک سبر کریں سبر قبر جب تک قبر میں نہ چلے جائے سبر کرتے رہیے فائدہ ہی فائدہ ہے اور مومن کبھی شکوے شکایت نہیں کرتا اللہ کا شکر ادا کرتا مومن کے لئے دونوں حالتیں ہیں اور یہ آزمائش کے لئے اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے تو اللہ کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں